ناظرین سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیرہ سو چھبیس میں جب انہوں نے وفات پائی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا کر رکبہ سولہ سو کلو میٹر تھا اور یہ سلطنت تین بریازموں تک پھیل چکی تھی۔ عثمان غازی نے اپنی جتنی بھی زنگی گزاری دین اسلام کے لیے لڑتے ہوئے ہی گزاری۔ بارہ سو نونالوے میں جب ایک طرف اناتولیا کی سلجوک ریاست تباہی کے دہانے پر تھی تو دوسری طرف عثمان غازی نے بیلجک، جہسار، کالچہ حسار اور اینہ گول کو فتح کرنے کے بعد خاص طور پر تو اعلان کر کے یا خطبہ اور تکہ جاری کر کے سلطنت کا اعلان تو نہیں کیا لیکن عثمان غازی کے دشمن اور سلجوک ریاست عثمان غازی کے عملی کاموں اور بازنتینیوں کے خلاف نہ رکنے والے حملوں سے سمجھ چکی تھی کہ عثمان غازی کے فیصلوں کو چیلنج کرنا اور روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اب دیکھر قبائل بھی عثمان غازی کے ایک جنڈے کے نیچے جمع ہو چکے تھے اور عثمان بیم کو سردار تسلیم کرنا ہی انہوں نے بہتر سمجھا۔ اب ان تمام قبائل کو رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں ان کے جانور بھی خوب چریں اور بازنتینیوں کے انتہائی اہم شہر برسہ کے قریب بھی ہوں جت کے لیے سب سے مناسب جگہ تھی جنی شہر جو کہ برسہ کا ہی علاقہ تھا۔ عثمان غازی جنگ کے لیے پوری تیاری اور لشکر کے ساتھ جنی شہر کی طرف روانہ ہوئے اور چند ہی دنوں میں اس شہر کو فتح کر لیا گیا اور پھر تمام قبیلوں کے ساتھ یہیں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ یعنی شہر میں عثمان غازی کے دور میں بننے والے مکانات، مساجد، سرائے ہمام اور بازاروں کی وجہ سے ایک بالکل نیا شہر بن کر عبرا۔ جہاں ہی عثمان غازی نے اپنی آزاد سلطنت کا اعلان کیا اور اسے اپنا دار الحکومت بنا لیا گیا۔ مسجد کملوک میں پہلی بار عثمانی ریاست کا خطبہ پڑا گیا۔ یہ مسجد آج بھی وہیں موجود ہے جو کہ ترکوں کو ان کی چھے سو سالہ تاریخ کی یاد دلاتی ہے۔ اس مسجد کے دروازے پر بھی لکھا گیا ہے کہ اس مسجد میں عثمان غازی کا پہلا خطبہ چھے سو ستانوے ہجری میں دیا گیا تھا۔ یعنی شہر پچیس سال تک عثمان غازی کے تحت سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت رہا اور اس کے بعد جب قرحان غازی نے برسہ فتح کر لیا تو دار الحکومت برسہ منتقل کر لیا گیا۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ جنی شہر کی اس تاریخ کو کلش عثمان ڈرامے میں کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اور یعنی شہر کی تاریخی فتح سیزن 3 میں ہی دکھائی جاتی ہے یا اسے سیزن 4 میں دکھایا جائے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ مقتصر سی ویڈیو آپ کے مایار پر پوری اتری ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ ہمیں مزید معلوماتی ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ